السلام علیکم میرا نام سید مذہب ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹر لیٹس الیکٹر لیٹس میں جو ہم سب سے پہلنے پڑھیں گے وہاں ہے سوڈیوم سوڈیوم ہمارے غذا کا اہم جز ہے نیوٹریشنز کہتے ہیں کہ ہمیں 1.1 سے لے کر 3.3 گرام تک سوڈیوم پر ڈے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایڈلٹس کے لئے جبکہ جو امریکل ڈائٹ والے کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 سے 17 گرام سوڈیوم پر ڈے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے most of this سوڈیوم انٹیک is added to food and salt which is سوڈیوم کلوریڈ اور جو ہم یوز کرتے ہیں سوڈیوم کو وہ in the form of سوڈیوم کلوریڈ کی طرح یوز کرتے ہیں سوڈیوم کلوریڈ مطلب نمک کی طرح سوڈیوم کے بہت سے کام ہیں سب سے اہم کام جو اس کا باڑی میں ہے یہ جو بلٹ والیوم ہے اس کو منٹین کرتے ہیں اور بلٹ پریشر کو منٹین کرتا ہے ٹھیک ہے by attracting and holding water تو سوڈیوم کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے منٹین کرنا ہے برڈ والیوم کو اور بلٹ پریشر کو ٹھیک ہے سوڈیوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف پانی کو کینچتا ہے ٹھیک ہے جب وہ سل کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی زیادہ تر سل کے اندر کینچ جاتا ہے اگر وہ سل سے باہر پانی نچوڑ لیتا ہے سل کو شرنک کر لیتا ہے ٹھیک ہے سوڈیوم سب سے زیادہ بلٹ پیشر میں ہمارے پاس پایا جاتا ہے کنڈیشن میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سوڈیوم انٹیک آپ زیادہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بلٹ پیشر زیادہ ہونے کی چانسز زیادہ ہے اسی لیے کہ ڈاکٹر حضرات ان پیشنٹس کو جن میں جہاٹ جن میں آپ کے پاس بلٹ پیشرز ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ نمک کا استعمال کم کریں نمک کا استعمال اس لیے کم کریں کیونکہ نمک کا کیا کام ہوتا ہے خصوصیت کیا ہے وہ پانی کو کینچتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں پوٹیشن کی فنکشن کی طرف ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس ہی گئے الیکٹرلیٹ ہے میجر انٹرسیزور کیٹائن ٹھیک ہے میجر انٹرسیزور مطلب یہ ہے کہ سیلک اندر زیادہ ہوتا ہے اب ہمارے پاس redo خورو طور کے ہر اینز ہوتے ہیں ایک کو اینین کہتے ہیں ایک کو کہتاین کہتاین کے ع 발생 اکٹائن Cafe والے ہوتے ہیں جس پر antioxid Perfect Charger ہوتا ہے جس طرح اپ موسکر کر سکتا ہیں پٹیشم کے اوپر کیا ہے Emerging وتerson Good 저녁 آنیند جس پر نگٹیولی charge ہوتا ہے ٹھیک ہے extra سلویڑ جو پٹیشم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے زیادہ 98% آپ کے پاس جو پٹیشم ہوتا ہے وہ انٹری سلوڑ ہوتا ہے جو دوڑا بہت ہوتا ہے وہ واہر ہوتا ہے ٹھیک ہے اکسٹرا سلور پوٹیشم انفلینس سکیلٹن ینڈ showers and muscles activities including cardiac muscle اور جو کارڈک مسل ہوتے ہیں سکیلٹن مسلز ہوتے ہیں اور یہ ساتھ چیز نہیں مسلز ہوتے ہیں ان کی لیے پوٹیشم ضروری ہوتا ہے انکے انفلینس کرتا ہے ان پر ٹھیک ہے ان کے کام کرنے پر یہ اثر انداز ہوتا ہے خуда نہ خواست اگر یہ پوٹیشم آپ کے پاس کم ہوگا تو آپ کے پاس یہ مسلز یہ ساتھ چیزیں کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ سب سے اہم کام جو اس کا ہے پوٹیشم کا وہ کیا ہے نرف ایمپلس کا کام ہے ٹھیک ہے نرف ایمپلس کے ٹرانسمیشن کا کام ہے فضا پر اگر آپ کے پاس پوٹیشم کام ہے وہ آپ کے نرف ایمپلس کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی تو یہ سارے مسلز اور یہ سارے چیزیں جتنے بھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں نفس کے دروپے مینج ہوتے ہیں جب یہ نفس کے دروپے مینج ہوتے ہیں جب نرف ایمپلس ہی نہیں ہے ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے پاس سکیلٹن مسلز جتنے ہی مسلز ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ واتر میں آپ کے پاس کام آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسٹ بیس بیلنس میں آپ کے پاس کام آ رہا ہے ایسٹ بیس بیلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پی ایچ ہے اس کے جو پی ایچ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پوٹیشن اس میں آپ کے پاس اہم جز ہے اس کے علاوہ انٹرا سیزور پروٹیشن جو آپ کے پاس ہوتا ہے جو سل کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پروٹین کی بائیو سہتیس کے لیے بہت زیادہ ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کلینیکل سیٹ پہ دیکھیں کلینیکل سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہر جو الیکٹرلیٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کلینیکل سیٹ پہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا ٹیسٹ ہے جس کے لیے ہم ٹرنکیٹ استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے تو تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آئے گا آپ کے ذہن میں سب سے پہلے الیکٹرلیٹس آئیں گے کیونکہ اس میں پوٹیشن ہے الیکٹرلیٹس میں کیونکہ جب آپ اس کو ٹرنکیٹ اپلائے کرتے ہیں ہاتھ کے اوپر تو اس کی جو سکویز ہو جی کر دیتا ہے ٹھیک ہے جو سیلز ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو وہ کیا جاتے ہیں ریپچر ہو جاتے ہیں ریڈ بیٹ سیلز ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں پوٹیشم آؤٹ آجاتا ہے سل کے باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک فالس اینیویشن آجاتی ہے پوٹیشم کی ٹھیک ہے تو ریزلٹ غلط ہو جاتا ہے اس لیے وہ لوگ جن کی ایکلیٹس کے ہم نے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم تو نیکٹ یوز نہیں کرتے اگر ہم کلورین کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے کلورین ہمارے پاس پیلیٹس ہوتا ہے کلوریڈ آئین کے فارم میں یه میجر یں ہیں ہے ٹھیک ہے ان ڈا اکسٹرا سلیل فلو میجر ے نین سے مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تر نیکٹیف ہمیں ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ ہو تا ہے اکسٹرا سلیل فلوڈس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے gamble ہواٹر بیلنس میں بھی کام آتا ہے کیوں کہ یہ پارٹ ہوتا ہے کس چیز کا سوڈیوم کلوڑیٹ کا سوڈیوم کلوڑیٹ ہمارے پاس کیا ہے نمک ہے ٹھیک ہے آپ کلوڑیٹ دیکھ رہے ہیں کلوڑیٹ اس لیے یہ بھی water balance میں ہمارے پاس کام آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ nerve impulse conduction میں ہمارے پاس کام آتا ہے ٹھیک ہے اور hydrochloric HCL جو ہمارے پاس stomach میں پروڈیوس ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے پاس یہ present ہوتا ہے function of kiltium kiltium ہمارے لیے بہت اہم ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے ہمارے teats and bones کو کیا کرتا ہے prevent مضبوط کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی maintenance کو کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہونے سے بچاتا ہوئے اور یہ ایک خاص قسم کی باری ہے جس کا نام ہے osteoporosis osteoporosis ہے خاص قسم کی باری ہے جس میں ہمارے کم بون کمزور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی ہمیں کیا کرتا ہے یہ بچاتا ہے ٹھیک ہے clotting blood آپ کہہ سکتے ہیں clotting blood اس طرح ہے بہت چیزیں جو ہمارے blood کو clot کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے calcium کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے for example اگر آپ کے زخم لگ جائے ٹھیک ہے تو اس زخم کو برنے میں یا اس کو healthy بنانے میں اس tissue کو healthy بنانے کے لیے جو چیزیں ہمارے body میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے clotting تو وہ کیا کرتی ہیں ان کے لیے calcium کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر calcium نہیں ہوگا تو blood نہیں رکھے گا blood نہیں جمعے گا اور blood بہتا رہے گا ٹھیک ہے نرس signals جو آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نرس کی signals کی receiving اور sending سب کے سب کس پہ ہوتی ہے depend ہوتی ہے calcium پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس muscles ہوتے ہیں ان کی جو relaxation ہے contraction ہے یہ ایسا جیزیں کس پہ ہوتی ہیں calcium سے ہوتی ہے جو hormones ہوتے ہیں بعض hormones اس طرح ہوتے ہیں وہ calcium پہ depend کرتے ہیں ٹھیک ہے اور chemicals جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں calcium پہ depend کرتے ہیں calcium نہیں ہوگا تو وہ hormone نہیں بنیں گے ٹھیک ہے یا ان کی secretion نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور جو heart mute ہے normal اس کے لیے بھی ہمارے پاس calcium کی ضرورت ہے heart beat اس لیے کہ میں جس طرح میں نے اوپر کہا کہ contraction relection of muscle کے لیے کیا ہے calcium کی ضرورت ہے تو heart beat میں جو ہمارے پاس muscles ہوتے ہیں ٹھیک ہے heart کے تو ان کی لیے بھی calcium کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی تو cardiac muscles ہوتے ہیں نا تو اس لیے اچھا فاسفورس کی طرف ہم آتے ہیں ٹھیک ہے فاسفورس ہمارے پاس skeletonز میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے آپ کے پاس bones میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈرسلر بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اس کے لحاظ سےöffیر جو ایسٹٹ ہوتے ہیں ڈی این اے ہو گئے ار این اے ہو گئے ان میں آپ کے پاس یہ موجود ہوتا ہے اینڈرسر فاسفورس ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکسٹرسلم جگہ پے بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے فاس فو مطلب فاس فورس لپڈ متلب لپڈز اٹھیک ہے تو لپڈز جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ فاس فورس اٹیج ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں فاس فو لپڈز کہتے ہیں وہاں جو آپ کے پاس سل ممرین پہ موجود ہوتے ہیں. فاس فرو پروٹین ہمارے پاس ایک خاص قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے فاس فورس قوٹیج کیا ہوتا ہے یہ clinical significance کے لیے ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بریسٹ کینسر کے لیے یہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے سیرم میں جو ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی انرجی کمپونڈ ہمارے پاس جو آپ کے پاس ہوتے ہیں ایل ٹی پی ہو گیا ایڈینین ٹرائے فاسفیٹ تو یہ کیا ہے آپ کے پاس ہائی انرجی کمپونڈ ہے ان میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے فاسفورس ہوتا ہے کو فیکٹر مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انزائمز ہوتے ہیں ان کے کے لیے کبھی کبھی وارک کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے ایڈیشنل چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں کو فیکٹر کہتے ہیں اس کے علاوہ اکسیجن کیری کپیسٹی ان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے فر ایزامپل آر بی سی میں ہمارے پاس ایک خاص کسام کمپونڈ ہے جس کو کہتے ہیں ہم ٹو تری ڈائیک فاسفور گلیسیریٹ ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ اکسیجن کیری کرتا ہے ٹھیک ہے ایر بی سی میں اور ٹیشو میں چھوڑنے کے لیے بھی یہی کمپونڈ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فاسفورس کے یہ جتنے بھی تھے یہ سارے ڈیفرنٹ سوار فوس اور فاسفورس کے کیا تھے فانکشنز تھے مگنیشیم ہمارے پاس ریگولیٹ کرتا ہے ہرٹ ریدم کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ بیڈ پیچر کو ریگولیٹ کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے منٹین کرتا ہے اس کو بونز کو ٹیت کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو مسل ماس ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے بلڈ اپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کروت میں بھی اہم کرتا رضا کرتا ہے اور پروٹین سینٹریز میں بھی ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے کام آتا ہے سلفور ہمارے پاس نیسیسری ہوتا ہے کولیجن کے پروڈکشن کے لیے کولیجن ہمارے پاس ایک خاص قسم کا تشوی جو ہمارے تمام باری میں پائے جاتا ہے ایک خاص قسم ببارل ایسا پر ایسا پریزینٹ نے پریزینٹ کیا ایسا خاص میں واحد لو efficacy کس کیلئے سلفر منٹیننس کیلئے سکین کے ہیرز کیونیل کے لئے منٹیننس کیلئے بھی اہم ہوتا ہے اور ان کو مضبوطی دیتا ہے شیف دیتا ہے ہارڈنس دیتا ہے ٹھیک ہے سلفر آرل باتہ ہمارے پاس جتنے بھی انیملز ہوتے ہیں ان کے جو پرندوں کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فرز اور فیدرز میں بھی آپ کے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دو امانویشٹ ہیں سسٹین این میتنین جو ہمارے پاس سلفر میں پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سلفر سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ باڈی کیمیکلز بناتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس انسلین ہے جو ایک ہارمون ہے جو کیا کرتا ہے ریبیلیٹ کرتا ہے کاربوائیڈریٹ کی میٹابولیزم کو اور ایک ہیپرین ہے جو ہمارے پاس انٹی کاگولنٹ ہے ٹھیک ہے انٹی کاگولنٹ سے مطلب یہ ہے جو خون کو جمنن نہیں دیتا ٹھیک ہے کاربوائیڈریٹ مطلب جمنہ انٹی اس کے خلاف انٹی کاگولنٹ جو خون کو جمنن نہ دے ٹھیک ہے ہم زیادہ تر یہ یوز کرتے ہیں پر ان کو ٹیسٹ ٹیوبز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے بلڈ کولیکشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے لئے اور بھی انٹی ہے اور بہت سے سوڈیم سٹریٹ ہے ٹھیک ہے سوڈیم فلورائیڈ ہے تو یہ سارے کیا ہے انٹی کاگولنٹ سے ہمارے پاس آئیوڈین ہمارے پاس تیریڈ ہارمون کا انٹیکل پارٹ ہے انٹیکل پارٹ لیے لب یہ ہے کہ اس کا اہم جوز ہے ٹھیک ہے کیونکہ تیریڈ ہمارے پاس جب ہم آئیوڈین آپ نے بھی دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہم آئیوڈین نہیں کرتے تو ہمارے جو تیریڈ ہارمون ہیں وہ پرفیٹلی کام نہیں کرتے اس لئے ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آئیوڈین نمک استعمال کریں ٹھیک ہے تو تیریڈ ہارمون کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے باڈی پر کیونکہ یہ میٹابالک ریٹ کو بھی کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں تو اس لئے آئیوڈین کا میٹابالک ریٹ میں بھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹابالک ریٹ کی ریگولیشن میں بھی میٹابالک ریٹ کیا چیز ہے دیمانٹ آف انرجی وی یوز پر ٹائم پر یونٹ ٹائم ٹھیک ہے کتنا ہم یوز کر رہے ہیں ایک ٹائم میں انرجی کو تو یہ ساتھ چیزیں کون کر رہا ہوتا ہے آئیوڈین اگا آئیوڈین نہیں ہوگا تو تیریڈ ہارمون کام نہیں کریں گے تو میٹابالک ریٹ بھی کم اور زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو نروس سسٹم ہوتا ہے بچے کا اس کے بھی دیولمنٹ کے لیے بھی آئیوڈین کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اب تیریڈ ہارمون کا نارمل ریپروڈکٹر فنکشن پر بھی بہت زیادہ کام ہے اب جب آپ کے پاس آئیوڈین نہیں ہے تو تیریڈ ہارمون کام نہیں کریں گے تیریڈ ہارمون کام نہیں کریں گے تو ریپروڈکٹر جو آپ کے پاس فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے جو جنٹلز ہیں ان کی گروہت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فلوریڈ کی طرف جو ہمارا آخری ٹائپک ہے فلوریڈ ہمارے پاس ٹریسنگ میں ٹریسنگی منصوبات کی ہے کہ بہت کم پائے جاتا ہے ٹھیک ہے نینٹلز ہمارے برائیڈ میں جو فلوریڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ سٹور ہوتا ہے ہمارے پاس دانتوں میں اور بوز میں سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے کیا کام ہوتا ہے یہ ڈیویلمنٹ کرتا ہے اور منٹنس کرتا ہے ٹھیک ہے پیٹس کی اور بونس کی اس کے علاوہ یہ جب کمبین ہو جاتا ہے فلوریڈ ہمارے پاس گلشم کے ساتھ اور فاس فورس کے ساتھ تو یہ کیا بناتے ہیں توتھ انیمل ٹھیک ہے توتھ انیمل کیا چیز ہے جو آپ کے پاس دانتوں کے اوپر جو سفید سفید جو لائننگ ایڈ ساری کی ساری ٹھیک ہے جو سفید ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اوپر سے ساری یہ کیا ہے توتھ انیمل ہے یہ کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں تیت کو کس سے ڈینٹل کیوی سے ڈینٹل جو ہمارے پاس جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے ہمیں محفوظ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے